وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہر کلام ہر مصرے کے بعد آئے گا وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے یہ آپ نے کہنا ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسا دے وہ جی چاہتا ہے خلیفہ بلا فصل سردارِ صحابہ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیے سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ موسے خوشبو آئی کی بولیے سبحان اللہ حضور کی بارگاہ میں پورے گھر کا سامان اٹھا کے لیا ہے حضور نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا تو سنیے صدیق کیا کہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کہ ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کہ ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو جیتا ہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو جیتا ہتا ہے وہاں مال و دولت میرے کافی دوست مدینہ شریف میں رہتا ہیں الحمدللہ اور ان کا گھرے ماں گھری میں ہیں کام بھی میں ہیں پاکستانی ہیں وہ یہاں دعا کرتے تھے اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ کوئی اسباب بن جائے ہم بھی مدینہ میں رہیں اہل مدینہ کہنا ہے تو انہیں وہاں گھر مل چکا وہ رہتے ہیں ان کے بچے بھی مدنی ہیں کبلہ جب انہیں مل سکتا ہے تو ہمیں بھی مل سکتا ہے اس بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں بات یہ بات یہاں سے ہو وہی گھر بنانے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے کو جی جاگتا ہے وہ سونے سے کل کر وہ چاندی سی ماتی نظر میں بسانے کو جی جاگتا ہے کتنے شہر ہو گئے؟ دو تیسرا شہر آپ کی سماعتوں کی نظر یہاں وہ نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی ماشاءاللہ 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 بولی سبحان اللہ آپ سنیے شیر سنیے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کبلا؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں میرے آقا کے وہ صحابی ہیں ابھی شادی کو کچھ وقت ہی ہوا تھا دلن گھر آئی ہی تھی جہاد کا اعلان ہو گیا ہنزلہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جہاد پر چلے گئے اور ایسا کہے کہ شہید ہو گئے جب صحابہ نے آپ کا جسمیں اثر اٹھایا تو آپ کے بالوں سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا پانی کی قدرے ٹپک رہے تھے حضور کی بارگاہ میں ارج کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت حنزلہ کو غسل دینے کیلئے اللہ نے جنت سے ملائکہ کو بیجا کیونکہ یہ جب گھر سے نکلے ان پر غسل فرض تھا انہیں یاد ہی نہیں تھا سرکار کا فرمان آگیا تو پھر سب ختم نکل گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے آپ کا لقب ہوا غسیل الملائکہ کیا لقب ہوا؟ یعنی جنہیں اللہ کے ملائکہ نے غسل دیا نہ پہلے کوئی ایسا ہوا نہ قیامت تک کوئی ایسا ہوگا یہ ٹائٹل بھی میرے آقا کے صحابی کے پاس بولیے سبحان اللہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی گھر بنانے مجید آتا اب شیر سنیے جہادِ محبت کی آواز کنجی کہا ہن زلانے یہ دل ہن سے آپ جہادِ محبت کی آواز کنجی کہا ہن زلانے یہ دل ہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جامِ شہادر لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جامِ شہادر لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اُلٹے قدم تیری اُنگلی اُٹھ گئی مہ کا کلے جاچر گیا حضور کے ایک اُنگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے کبھی توڑ دیتے ہیں تو کبھی جوڑ دیتے ہیں توجہ ادھر ہے اس کے اندر کیا ہے اچھا قرآن دازی آگئے عمرے کے ٹکٹ بھی آگئے ماشاء اللہ بولیے سبحان اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ حضور نے اُنگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے میرا بیٹا توجہ بٹ رہی ہے میری یا تو باہر چلے جائیں محفل سے اگر محفل بیٹھنے کے عداب نہیں آتے تو بیٹھنا ہے تو پھر تمیز سے بیٹھی ہے عدب سے بیٹھی ہے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے فارسی کی کہاوت ہے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہو شیار کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں بیعت بی نہ ہو اللہ کریم ہمیں بیعت وہ سے محفوظ فرمائے پروردگار حضور کی محفل کا عدب نصیب فرمائے حضور کے ذکر کا عدب نصیب فرمائے توجہ توجہ بولیے سبحان اللہ وہی گھر بنانے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اب چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے شاعر کا خیال دیکھئے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا آدم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی جاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے مجی جانتا ہے پہلے یہ سنیے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کلام کا پانچوہ شعر علاج یوسف محمد صاحب اپنے ہر کلام میں پانچوہ شعر پڑا کرتے تھے ہے جی پہلا شعر دوسرا شعر تیسرا شعر چوتھا شعر بھئیہ پانچوہ شعر ہے جی ایک بار تو یوں ہوا کہ چار شعر کے بعد کہنا لگے چھٹا شعر میں اس بار نے کہا یوسف بھائی وہ پانچوہ شعر تو ہوا نہیں کہنے لگے بھئیہ اہلِ بیت کا ذکری نہیں ہے مطلب پانچوہ شعر ہی نہیں ہے اس میں ایسے عاشق اہلِ بیت تھے یوسف بھائی سبحان اللہ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے موسیقی مجھے آپ سب کی آواز سنیئے آپ جرا رکیے گا وہیں گھر بنا اے وہ ننہ سانس جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر وہ ننہا ساس گھر جو ایڑی رکڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا رن میں جا اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا رن میں جانے گو جی مقتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے والا واقعہ دو مصروں کے سیئر میں یہ سماعت فرمائی ہے جو دیکھاں غیر ہوئے جمالِ رسالت تو تاغر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کہ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے تو جی چاہتا ہے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے مجید چاہتا ہے مجید چاہتا ہے مجید چاہتا ہے